نمس سے دیس میں عمر سرطوں تھکرال دی اٹھی دور کیس تھکرال بول رہے ہیں جی اس بار اب میں آپ کو ایک اور پروڈکٹ انٹروڈوس کر رہا ہوں جس کا نام ہے فالسا فالسا پندرہ دن کے لیے مارکٹ میں آتا ہے جب پندرہ دن ایشور نے بنائے ہیں کرونا کار کو کور کرنے کے لیے جو آدمی کرونا کار سے نکلتا ہے چاہے وہ گھر میں کارٹائن ہوتا ہے چاہے ہسپلائز ہوتا ہے اس کے شرین میں جان نہیں رہتی یہ دوبارہ شرین میں جان ڈال دیتا ہے یہ ایسی چیز ہے آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ یاد کریں گے کسی نے آپ کو چیز انٹروڈوس کی ہے اس کو لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اس کو لینے سے لنگس کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے اس کو لینے سے آتھریٹس کور ہوتا ہے اس کو لینے سے جوڑوں کی درد جو کور ہوتی ہے یہ میرے کل ہے آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں یاد کریں کہ ایک تھکرالدی اٹی نے آپ کو ایسا پرڈکٹ دیا تو لینے کے بعد کمال ہو گیا یہ ایک بارہ ایک اور پرڈکٹ ہے اس کو ہم گلکند بولتے ہیں گلکند اکثر لوگ دیسی گلابوں سے بناتے ہیں ہم نے اس کو سچی پتیوں سے بنایا ہوا ہے جیسے مارا روح گلاب تھا ایسے ہی ماری گلکند ہے اس کو لینے کے بعد کمال کے رزلٹ ہے میں رزلٹ آپ کو بتاتا ہوں اگر رات کو آپ اس کو لیتے ہیں دودھ کے ساتھ ایک کپ کے ساتھ ایک چمچ لیتے ہیں اس کو ساؤنڈ سلیپ آئے گی کانسٹیپیشن جو کب جائے بلکل آپ کو کلیر ہو جائے گی اگر آپ دن میں اس کو لیتے ہیں تو آپ کا جو افارہ بننا ہے پیٹ کا وہ اس کو لینے کا ایک ڈھنگ ہے اس کو ایک گلاس پانی میں ایک چمچ گلکند ڈال کے اس کو گولیں سپ سپ لیتے جائیں باڈی میں کسی قسم کی ایسیڈیٹی اور کسی قسم کا افارہ یہ ریلیز کرتی ہے اور چیرے پہ یہ گلو بھی کرتی ہے کئی طرح کی سرس کلیر کرتی ہے ایکزیٹی کلیر کرتی ہے یہ ایسی گلکند ہے یہ گلاب کی پتیوں سے سچی گلاب کی پتیوں سے تیار ہوئی ہے یہ آپ کو کہیں ملے گی نہیں آپ ڈونڈوں کے بھی بھی نہیں ملے گی جو ہم تھکرال کی اٹی سے پرڈکٹ دیتے ہیں وہ آپ میجن نہیں کر سکتے اس پہ کتنا رسرچ اور کتنی جرنیشن کا اس کے اوپر ایفرس لگا ہوا ہے اس سمیں عام کا سیزن ہے میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں رام کے لائک عام ہوتا ہے جو کم لوگ اس کو پروسس میں کرتے ہیں اس کی چھوٹی گٹنگ ہوتی ہے گدہ اس کا زیادہ ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے لوگ اس کو پروسس میں نہیں کرتے پر اس کے گن کمال ہے گن آپ کو میں بتاتا ہوں دیورنگ پرگننسی لیڈیز کا من جب صبح کچھا ہوتا ہے اس سمیں ایک عام کی فاری دو تو منگرسٹیبل ہو جاتا ہے سب سے بڑی ایک چیز آپ کو ایک اور بتاؤں رام کے لائکہ سنت مہاتمہ نے مجھے ایک خاص ایک ٹوٹکا دیا تھا کہ رات کو ایک باسی روٹی صبح آپ لے لیں اس کے ساتھ عام کی ایک فاری لے لیں جن لوگوں کو کوئی پرابلم ہے اس کی مردانگی قیم رہے گی یہ کم لوگوں کو پتا ہے عام کا اچار رام کے لائکہ ہی مارے جہاں پروسس ہوتا ہے یہ عام کا اچار لوگ اتنا مہنگا عام کا اچار کوئی نہیں ڈالتا سیکنڈ ہمارے یہاں کئی قسم کی اچار بنتے ہیں یہ لسن کا اچار لسن کا اچار جو ہے یہ ہارٹ ٹاؤنک ہے اس سے خون پتلا ہوتا ہے کسٹرولی بنتا لوگ بچے رہتے ہیں اس کے بعد کریلے کا اچار ہے کریلے کا اچار ایک ایسا اچار ہے اس سے شگر پھر کنٹرول رہتی ہے یہ نمبو کا اچار ہے جوین والا اس سے باڈی ڈی ڈاکس ہوتی ہے بزرگوں کے لیے سب سے بڑیا چاہ رہا ہے اور اس کے بعد ایک لسوڑا پکل ہے یہ گریسنگ کرتا ہے یہ آپ کے گوڑے جس کے کمجور پڑ جاتے ہیں لسوڑے کا چار لیں گوڑے کی گریسنگ ہو جائے گی آپ کے گوٹنوں کی گریسنگ ہوتے گی ہمارے جتنے بھی یہ چاہ رہے ہیں یہ فل گرنٹی والے ہیں اس کو آپ گھر لے کے جاؤ اگر یہ خراب ہو جاتے ہیں واپس کرتا ہے یہ لائف ٹائپ گرنٹی ہے ان میں میٹیریل بیس سے بیس استعمال کیا گیا ہے تیل اس میں بیس سے بیس استعمال کیا گیا ہے یہ جتنے بھی پکل ہے یہ لائف ٹائپ گرنٹی آپ ایک بار یوز کر کے دیکھو آپ کمال ہو جائے گا کیسے پکل آپ کو آئی تک ملے نہیں جتنا بھی میٹیریل ہے سارا اورگینک ہے یہ اورگینک پکل کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو تو فرنڈ امریس سر میں ان کے شربت اور ان کے اچار بہت ہی فیمس ہے جی تو اگر آپ امریس سر میں ہو تو آپ ایک بار ان کے پاس ضرور ٹرائی کرنا جی ہمارے انکل جی دیکھ لو جی جو پچھلے پچاس سال سے کام کرے ہیں جی تو ان کے اچار اور ان کے شربت بہت ہی بڑیہ ہوتے ہیں جی امریس سر میں تو آپ فرنڈ ایک بار ان کے پاس ضرور ٹرائی کرنا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے فوڈ لابر پیج کو فولو کیجئے گا تھانکیو